ہم پیارے پیغمبر کی نبوت کو خطم نبوت کے عقیدے کے ساتھ خبول کریں اور خبول ایسا کریں کہ رہنمائی ہمارے برس ہو ایک خطم نبوت کے عقیدے میں درس ہے ہمارے درس بڑے دور سے سن لیجی وہ درس ہے علماء کی خدمت علماء کی توقیر علماء سے استفادہ علماء سے محبت ان کی خیبت نہ کرنا ان کی چکلی نہ کرنا ان پر کوئی تنقید نہ کرنا کوئی جرہ نہ کرنا ان سے ملنا چلنا ان کے قریب ہونا ان کی محبت لینا اور دینا اپنے وزیر احیات دینا نبی رسلام کے دیسے مسلمی کہ کان بنی اسرائیل تسوسو مل انبیاء جاتا بنی اسرائیل کی ساری سیاست ان کے انبیاء کے ہاتھ کے تھے کلہ محالہ کا نبیوں خلافوں نبیوں کوئی نبی اگر فوت ہوتا دوسرا آجاتا وہ فوت ہوتا تیسرا آجاتا وہ فوت ہوتا چوتھا آجاتا وہ ان کے پوری سیاست انبیاء کے ہاتھ دین کا بیان کرنا نشر کرنا علماء کی جو ہے وہ امت کی تعلیم اور تفہیم ساری انبیاء کے ہاتھ وَأَنَا آخِرُ النَّبِيُّ لا نبی آبائی فرمایا میں آخر نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں تو پھر سیاست سمن کرے گا دین کی پھر یہ دین ہم دینے کہاں سے جائے صاحب کا قوم ہم انبیاء تھے لوگ انبیاء سے دین لیتے تھے آج ہم کہاں جائیں گے کس سے دین لیں نبی الرحمن کے حدیف وَأَرَسَتُ الْأَنْبِيَاء علماء جو ہیں کو انبیاء کے فارش ہے امت محمدیہ میں نبوت کو ختم کر دیا گیا میں آخر نبی ہوں مجھ سے خبر ہر نبی کے دور میں انبیاء ہیں قوموں کی سیاست کرتے قوموں کو علم دیتے عمل کی اصلاح کرتے اور میں چونکہ آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہ تعلیم کا زنسلہ اصلاح کا زنسلہ تربیت کا زنسلہ علماء کے ہاتھ میں ہیں جن کو انبیاء کی فراسل دیں گے تو پھر ضروری ہے اس طبقے کا احترام ہو اس کی تقریم اور تبجیل ہو اس سے علم لیا جائے اور انتہائی ایک عدب اور طبازوں کے پیر انتہائی خیرخواہی کے پیر ناسیانہ انتہائی اب یہ صحیح علمائی کا کام علماء کے ہاتھ میں علماء کو انبیاء کی فراسل دیں گئی وہ کتاب و سنت کی علوم کے اپنے نبی کے فارس ہیں سنانچہ انہیں کی تبجیل اور تقریم ہو انہیں کے ساتھ بیٹھتا ہو علم ان سے لیا جائے بخال صفیان بن عیینہ رحم اللہ کے لو کان الفقی ہو اللہ رات جبا دن لکانہوالجماع اگر ایک عالم دین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو ہر شخص پر فرد ہے روزانہ اس کے پاس جائے اور جا کر اس سے ملے پہاڑ پہ چڑنا مشکل ہے لیکن عالم تمہارے دین کا مام تمہاری آخیت کا مام تمہارے عقیدے کا مام روزانہ اس کے پاس جاؤ اور مل کر رہا اس سے اصلاح لو اس سے علم لو ابن قیم فرمایا کر دیتے جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنے فرد ایسے مقام پر جائیں جہاں علماء موجود ہوں تاکہ کی رہنوائی بھی ہو ان کی مرافقت بھی ہو اور ان کی ساتھا